السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کاسکس کا مرکز رحمانی ومسجد بہترین قرآن ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله يا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون يا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا يا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فازا عظیما اما بعد فانا اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشرق الامور محدثاتها وكل مدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتذا ومن يعص الله ورسوله فقد ظل بغبا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمد مجید سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحد العقدة من لسانی يفقه قولی لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا عدل خاشعین اللذین يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون سورة فاتحة جسے ام الكتاب ہونے کا شرف حاصل ہے اجمالي طور پر قرآن حکیم کے تمام مضامین پر مشتمل ہے اور سورة الفاتحة کے بعد جو قرآن حکیم ہے وہ انہی موضوعات کی تفصیل ہے مثلاً سورة الفاتحة میں طلبِ حدایت کی دعا ہے احدِن الصراط المستقيم کہ ہمیں سورة المستقيم کے ہدایت دے دے اور قرآن حکیم نے اس موضوع کو جا بجا آشکارہ کیا ہے کہ اگر تم باقعتن طلبِ حدایت میں مخلص ہو تو اس کا طریقہ سمجھ لو مثلاً ایک مقام پر فرمایا وَإِن تُتِعُوهُ دَحْتَدُو اگر تم میرے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو حدایت پانے میں کامیاب ہو جاؤ گی اب ایک شخص اگر دن رات ہر نماز میں احدِن الصراط المستقيم کی دعا کرتا ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا اور آپ کے راستے کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتا تو اس کی دعا یا اس کے قول و فعل میں اقتضاد ہے جو دعا وہ مانگ رہا ہے اس دعا کی طلب میں اس کی کوئی کوشش شامل نہیں ہے اور وہ ہرگز اپنی طلب کردہ دعا میں مخلص نہیں ہے کیونکہ دعا مانگنے کے بعد ضروری ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے راستے کا متعب بن جائے اور اس طرح اس کی دعا قابل قبول قرار پا جائے شیخ الاسلام فرماتے ہیں امام ابن تحمیر رحمہ اللہ کہ اہدن سرات المستقیم کے دعا کے وقت یہ معنی بھی اپنے دل میں حاضر کر لے کہ سرات مستقیم کے ہدایت دے دے اور اس ہدایت پر استقامت دے دے اللہ رب العزت راستہ دکھانے کے بعد دلوں کو پھیر بھی سکتا ہے نبی علیہ السلام پوری زندگی یہ دعا کرتے رہے یا مخلب القلوب ثبت قلبی علا دینک اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ بقسرت یہ دعا کرتے ہیں دل کے سرات کی تو آپ نے اشارت فرما ہے کہ ان القلوب بین الاسبعین من اصاب الرحمن یقلبها کیفہ شاہ کہ تمام بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں اللہ رب العزت ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے اور جس طرف چاہے پھیر دے تو سرات مستقیم کی ہدایت کی طلب اور پھر اس کی استقامت کہ اس پر قائم بھی رکھنا نبی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور دعا ہے اللہم اینی اعوذ بکا من الحور بعد القور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کر دیجئے ایک معنی یہ بھی ہے کہ عمل صالح کی توفیق کے بعد برے عمال کی طرف نہ پھیر دیجئے یہ معنی بھی ہے کہ غناء اور مالداری اور رزق کی فرابانی عطا کرنے کے بعد فقر اور فاقہ کی طرف نہ پھیر دیجئے یہ معنی بھی ہے کہ صحت کے بعد مرض نہ عطا کر دیجئے یہ سارے معنی اس دعا کے ہو سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتبار جو ہے یہ حصول ہدایت کی بنیاد ہے اور ایک حدیث میں آپ کی اطاعت کو مستقل ہدایت پر قائم رہنے کی علامت قرار دیا گیا ہے تمہارے بیچ دو عمر چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک انہیں تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہو گے معنی مستقل ہدایت پر قائم رہو گے ہمیشہ ہدایت پر قائم رہو گے اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہ کر سکے گی وہ دو عمر وہ دو مصدر کیا ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سورہ فاتحہ میں اللہ تعالی سے استعانت کی جاتی ہے ایہاک نعمد و ایہاک نستعین تیری ہی عبادت کرتے ہیں کسی اور کی نہیں اور تجھے ہی سے مدد طلب کرتے ہیں کسی اور سے نہیں اور اللہ تعالی کی مدد اگر شامل حال ہو جائے مطلقاً دنیا میں اور آخرت میں تو یہی ایک انسان کی کامیابی کی سب سے بڑی بنیاد ہے اس کی مدد کے بغیر نہ دنیا کی کامیابی کا حصول ممکن ہے اور نہ ہی آخرت کی اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے اسی موضوع کی تفصیل کر دی کہ میری استعانت کا راستہ کیا ہے مجھ سے کیسے مدد طلب کی جائے کن اصولوں کو اخیار کر کے تم لوگ میری مدد کے مستحق ہو سکتے ہو وَسْتَعِنُوا بِسْصَبْرِ وَسْصَلَا اور مدد لو مجھ سے مدد لے لو بِسْصَبْرِ سَبْرِ کے ذریعے وَسْصَلَا اور نماز قائم کرنے کے ذریعے یہ دو قائدے ہیں اگر ان پر قائم رہو گے تو تم یقیناً ہر لحاظ سے میری مدد کے اہل بن جاؤ گے مستحق بن جاؤ گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی قبر میں بھی ہر مشکل سے مشکل گھڑی میں تمہاری مدد کروں گا اور کرتا رہوں گا تمہارا کام صبر کرنا اور نماز کی اقامت وَسْتَعِنُوا بِسْصَبْرِ صبر کے ساتھ میری مدد لے لو میں دوں گا صبر کی تین صورتیں ہیں ایک اللہ تعالی کی اطاعت کر کے صبر کرنا نماز پڑھنا صبر ہے روزے رکھنا صبر ہے بلکہ روزے کو نصف صبر قرار دیا گیا ہے حج کرنا صبر ہے جہاد کرنا صبر ہے الغرغ نیکی کا کوئی بھی راستہ ہو اسے اختیار کر لینا صبر ہی صبر اور صبر کی دوسری صورت گناہوں سے بچاؤ اختیار کرنا یہ بھی عدیم و شان صبر کی صورتیں ہیں سامنے حرام مال کا ڈھیر لگا ہو اور طبیعت تو مال چاہتی ہے لیکن یہ سوچ کر کہ یہ حرام کا ہے اسے چھوڑ دینا اسے ٹھکرا دینا یقیناً عدیم و شان صبر ہے شراب ایک لذیذ شئے ہوگی اسے چھوڑ دینا صبر ہے ترک زنا صبر ہے تو معصیتوں سے بچانا اپنے آپ کو یہ بھی صبر کی ایک عدیم صورت ہے تو گناہوں کو چھوڑ کر صبر کرو اور صبر کی تیزیر صورت یہ ہے کہ دنیا میں جو تکالیف پہنچتی ہیں فقر ہے یا مرض ہے کاروباری خسارہ ہے یا کسی بھی عزیز کی موت کا صدمہ ہے تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے ہیں یہ سوچ کر صبر کر لینا کہ اللہ رب العزت کی لیدارہ ہے اس میں یہ اس کے فیصلے ہیں اور اس کا ہر فیصلہ واجب القبول ہے کوئی جزا فضا نہ کرے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر پہنچنے والی تکلیف کے شکوے نہ کرے بلکہ سبر اختیار کر لے اس کی رضا پر راضی ہو جائے اس کی تقدیر کا فیصلہ سمجھ دے ہوئے اسے قبول کر لے تو یہ بھی ایک عظیم الشان شکل ہے سبر کی تو وستعینو بھی سبر سبر کے ساتھ میری مدد لے لو کوئی اطاعت کا وقت ہے اطاعت کرو کسی گناہ کی دعوت سامنے آئے اس سے گریز کر لو اور کسی تکلیف یا رنجو علم میں اگر مبتلا ہو جاؤ تو اسے خندہ پیشانی سے پرداش کر لو میری مدد تمہیں ضرور حاصل ہوگی ضرور تم سرخرو ہو جاؤ گے والعاقبت لتقوی انجام کار تقوی کے لیے ہے اور سبر تقوی کی ایک شکل وستعینو بھی سبر سبر کے ساتھ میری مدد لے لو اسی طرح وصلہ اور نماز قائم کر کے یہ سمجھو کہ نماز جو ہے ایک عظیم دروازہ ہے جسے اگر صحیح طور پر ادا کر لی جائے یہ دروازہ کھل جائے گا اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت اور تائید بندے کو حاصل ہوگی تو نمازی ہونا اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو نماز کے ساتھ نماز کے ذریعے میری مدد لے لو آج نمازی تو بہت ہیں مگر مدد نازل نہیں ہو رہی معنی کہیں نہ کہیں جھول ہے کوئی نقص یا کوئی کمی ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے نماز دو طرح سے ادا ہوتی ہے ایک ہے جسم کے ادا کی نماز سجدے میں پیشانی زمین سے ٹکی ہوئی ہے ہاتھ زمین سے مس ہیں گھٹنے بھی ٹکے ہوئے ہیں تشہد میں جو قعدے کی شکل ہے وہ موجود ہے رکو بھی ہے قیام بھی ہے یہ ادا کی نماز ہر عزف اپنی مقام پر موجود ہے لیکن دل ادا کی یہ نماز سے فارغ ہے آزا حرکت کر رہے ہیں مگر دل کی توجہ کسی اور طرف ہے حضورِ قلبی نہیں دل کہیں اور گردش کر رہا ہے کارو باری حساب و کتاب کر رہا ہے دل دکان پر اٹھکا ہوا ہے تو یہ اعضاء اور جوارے کی نماز ہے دل کی نماز نہیں ہے جبکہ نماز ٹھیک ہے اعضاء کی حرکت کا نام بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ فعلِ قلبی ہے دل کا عمل دل کا فعل ہے جیسے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں احادیث میں یہ بات منقول ہے کہ کانیو صلی بفی صدرہی عزیزن کا عزید المرجل من البکا آپ کے سینے سے رونے کی آواز آتی جیسے ہنڈیا چولے پر جوش مار رہی ہو ایسی خشیت ہوتی تعلق باللہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف انعابت ہوتی یہ حضورِ قلبی ہے کہ پورا دل کی توجہ کے ساتھ جیسے ایک حدیث میں لَا يُحْدِّسْ بِهِمَا نَفْسَهُمْ دو رقعات پڑے اور اپنے نفس سے باتیں نہ کر رہا ہو اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے یُقْبِلُ عَلَيْهِمَا وَجْحِهِ وَقَلْبِهِ ان دو رقعات پر متوجہ ہو اپنے چہرے کے ساتھ اور اپنے دل کے ساتھ چہرے کے ساتھ معنی یہ کہ نگاہیں وہیں ہوں جہاں شریعت چاہتی ہے پوری نماز میں نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوں اور تشہد میں جو انگلی کا اشارہ ہے اس سے نظر آگے نہ جائے یہ مسنون طریقہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے وہ کلیات امدادیہ میں جو تصور سے بھری ہوئی اور شرکیا قصوں کا مرقع اس میں طریقہ سکھایا گیا ہے کہ رکوع میں جاؤ تو نظریں پاؤں کے ایڑیوں تک پہنچیں قیام میں ہو نظریں سینے پر ٹکی ہوں یہ سب وہ خرافات ہیں جن کا نبی علیہ السلام کی عمل سے کوئی تعلق نہیں تو چہرے کی توجہ کا معنی یہ ہے کہ چہرہ وہاں ہو جہاں نبی علیہ السلام نے تعلیم دے اور اپنے دل سے متوجہ ہو معنی حضور قلبی ہو اللہ دل کی خشیت ہو تو یہ مکمل نماز ہے اعضاء کی نماز اور دل کی نماز اعضاء کی نماز کا معنی یہ کہ اعضاء کی ساری حرکات نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہوں اور دل کی نماز کا معنی حضور قلبی ہو اللہ دل کا خوف اور خشیت ہو دنیا کے امور پر غور و خوض کی بجائے آخرت کا سوچے کامیابی کا سوچے جو نماز میں قررت کر رہا ہے اس کے معنی سوچے یہ سب حضور قلبی کی شکلیں تو آج نمازی تو بہوت ہیں اللہ تعالی کی مدد غائب ہے حالانکہ وعدہ حق ہے وستعینوا بصلا وستعینوا بصبر وصلا کہ سبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ میری مدد لے لو تو مساجد آباد ہیں نمازی بہت ہیں مدد غائب ہے کہیں اعضاء کی حرکت درست نہیں ہے اور کہیں دل کی خشیت مفخود ہے اور مکمل نماز وہی ہے جو اللہ تعالی کی مدد حاصل کرنے کا باعث بنتی ہے جس میں حضور قلبی بھی ہو اور سنت کے مطابق اعضاء کی حرکت بھی ہو رکو میں اعضاء کہاں ہوں سجدے میں کہاں ہوں رکو جاتے وقت کیا قیفیت ہو اٹھتے وقت کیا قیفیت ہو تشہد کی شکلیں کیا ہیں ہر قدم پر رحممائی موجود ہے دین عظیم کی دین حنیف کی شریعت مطاہرہ کی اس کے مطابق اعضاء کی حرکت ہو اور نبیر اسلام کے طریقے کے مطابق دل کی توجہ حضور اور خشیت ہو یہ وہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا سبب بنتی ابھی حج بیت اللہ ہوگا لاکھوں لوگ ایک ہی مقام پر نماز بڑھیں گے مدد نہیں آرہی دعائیں مانگیں گے قبول نہیں ہو رہی اصل جوہر مفقود ہے اخلاص حضور قلبی سنت کے مطابق نماز کی ادائی کی وعقیمی صلاح دین یہ کہتا ہے نماز کو سیدھا کر لو خالی نماز پڑھنا نہیں ایک روٹین کا عمل ہے وقت ہوا پڑھ لی نہیں نماز کو سیدھا کر کے ادا کرو تو نمازیں سیدھی نہیں ہیں واقعی میں صلاح ان صلاح تنہا عن الفعشائی بل منکر یہ سیدھی نمازیں ہی تمہیں ہر قسم کی برائی سے بچائیں گے ہر قسم کی تکلیف سے ہر قسم کے شر سے نقصان سے بچائیں گے مگر تکلیفیں بھی ہیں شرور بھی ہیں نقصانات بھی ہیں خسارے بھی ہیں بوجھ بھی ہیں کیونکہ نمازیں سیدھی نہیں اور نمازیں اگر سیدھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد فور ہی آ جاتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتے طیبہ سے دو واقعات منخول ہیں جنابِ حزیفہ فرماتے ہیں لیلتِ احزاب جب جنگِ خندق تھی جس صبح کو مشرقین بھاگے اپنا ساز و سامان چھوڑ کر اپنے خیمے اکڑتے ہوئے دیکھے اور بھاگے اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حادر ہوا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے خندق کھوتے کھوتے تھکاوٹیں تھیں آپ بھی شریک تھے سارے صحابہ شریک تھے اور سب سو رہے ہیں اکیلِ حبیبِ قبریہ جا کے لئے نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی مدد آگئی نصیرتو بس سبا و اہلِ قطعاتم بالدبور اللہ طرح کی مدد آگئی مشرقی ہوائیں چلیں مسلمانوں کے لئے راحت کا باعث بنیں اور کفار کے طرف پلٹتی تو ان میں تیزی آ جاتی ان کے خیمے اکھڑ گئے ان کے حوصلے اکھڑ گئے ان کے قدم اکھڑ گئے اور سارا ساز و سمان چھوڑ کر سر پر دوڑنے لگے اللہ تعالیٰ کی مدد آگئی بستعین و بصبر و الصلاة تم نماز ادا کر کے میری مدد لینے کی کوشش تو کرو ہاں نمازوں میں اخیامت ہو نمازیں سیدھی ہو سنت کے مطابق ہو جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خفت کی نماز رات کی تاریخی کی نماز اخلاص کی حفاظت کے ساتھ ادا کی ہوئی نماز اللہ نے قبول کر لی اگلے دن مدد بھیج دی حالانکہ جنگ احضاب اس کا نام احضاب احضاب حضب کی جمع مشہ کین مکہ سارے جتھوں کو اس میدان میں لے آتے ہیں دس ہزار فوجیں مسلح کر کے لے آئے چھوٹی سی مدینہ بستی کو تحس نحس کرنے کے لیے چھوٹی سی بستی دس ہزار فوجیوں کی طاقت کی متعمل ہو سکتی خندقیں کھو دی جاری ہیں اپنے شہر کو بچانے کے لیے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے ساز و سامان نہ ہونے کے برابر لیکن بستعینوا بِصبرِ وَصَّلَا نماز کے ساتھ میری مدد لے لو آپ نماز ادا کر رہے ہیں اللہ نے قبول بھی کر لی مدد بھی بھیج دی جو خوف و حراس کی کیفیت تھی وہ کیفیت چھٹ گئی گھر غیر محفوظ تھے عورتیں غیر محفوظ تھیں ایک عجیب خطرات مندلہ رہے تھے لیکن عملی طور پر آپ نے نماز ادا کر کے اللہ تعالی کی مدد حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ سارے وعدیں سچے ہیں اگر صحیح معنی میں نماز کی ادا کی ہوگی اخلاص کی حفاظت ہوگی تو اللہ تعالی ضرور قبول کرے گا اللہ نے قبول کر لی تس ہزار فوجی تم دبا کے بھاگے اور بڑا کثیر مقدار میں مالِ غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا بیت المال بھی مستحکم ہو گیا خزانے بھی بھر گئے خطرات بھی ٹل گئے اور نبی اللہ علیہ السلام نے رشاد فرما دیا آج کے بعد مشرقین کی حمت نہیں ہوگی کہ کبھی مدینہ پر حملہ کریں الان نغضو بلائی اغضونا آج کے بعد جو بھی جنگ ہوگی کفارِ قریش کے ساتھ وہ ان کے محل اور بستیوں میں ہوگی مدینہ میں نہیں ہوگی مدینہ کا رخی نہیں کریں گے کیا نماز کی ادائیگی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بزدلی سے بھر دیا اتنی بڑی تعداد دم دبا کے بھاگی اور سارا ساز و سامان چھوڑ گئی مین بھی برکتیں بھی آگئیں حسی برکتیں بھی آگئیں خزانہ بھی مضبوط ہوگیا اور دلوں میں بھی قوت اور صفات آگئیں اور کفار کے دل بزدلی سے بھر گئے اور پھر آگئے جو بھی جنگیں ہوئیں ان کفار کے ساتھ ان کے محل اور بستیوں میں ہوئیں اللہ نے مدینہ شہر کی افادت فرمائی بستعینو بھی صبر و صلاة کیا اس نماز کی قوت تھی کیا حضور قلبی تھی اور کیا اخلاص تھا اور کیا درد دل تھا اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے یہ ساری فتوحات اپنے پیارے بھر گھنبر کی جھولی میں ڈال دیں اس سے قبل امیر المومنی علی بن ابی طالب رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ بدر کی رات بھی سوتے سوتے آنکھ کھل گئی تمام صحابہ نین کی وادی میں ہیں میں نبی رسولام کے خیمے کی طرف گیا تو اللہ کے پیارے بھر اکیلے جاگ رہے تھے اور نماز بڑھ رہے تھے بستعینو بھی صبر و صلاة اس بات کو آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ اللہ تعالی کی مدد کا حصول نماز کے ساتھ ہے جب بھی تکلیف آپ کو محسوس ہوتی کوئی رنجو علم کے آثار پیدا ہوتے کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ ہوتا کسی گھر کے فرد کی بیماری کا کوئی افسوس میں ایک معاملہ ہوتا آپ نماز بڑھتے اور نماز کی بھرکت سے اللہ رب العزت اس خسارے کو اس رنجو علم کو اس مصیبت کو ٹال دیتا اور آج بھی ایک عظیم و شان مصیبت سامنے ہے اسلام کا پہلا عمر کا تین سو تہتر نہتے صحابہ کا ایک ہزار مسلح تستے سے مقابلہ تھا اس سے قبل جنگ کا تجربہ بھی نہیں تھا مدینے سے نکلے تھے عیرِ قریش کو لوٹنے کے لیے وہ تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی سربراہی میں شان سے تجارت کا مال لے کر لوٹ رہا تھا راستہ مدینے سے گزرتا تھا اللہ نے قتال کی اجازت دے دی اور ان کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ ہم اور تم برابر ہیں تم ہم پر حملہ کر سکتے ہو ہم تم پر حملہ کر سکتے ہیں تم ہماری عملہ کو لوٹ سکتے ہو ہم تم پر شب خون مار سکتے ہیں چنانچہ جب یہ خبر ملی ابو سفیان کی سربراہی میں شام کا تجارتی قافلہ کفارِ قریش کا مالِ تجارت سے غدا فدہ مکہ کی طرف جا رہا ہے گزرگا مدینہ منورہ ہے تو آپ گھر سے نکلے جو صحابہ تیار تھے وہ آپ کے ساتھ ہو لیے کوئی جنگی ساتھ و سمان ساتھ نہیں تھا لڑائی کا ارادہ ہی نہیں تھا صرف سیجارتی قافلے کو لوٹنا مقصود تھا ابو سفیان کو اطلاع مل گئی وہ راستہ تقدیل کر گیا مدینہ سے مکہ دو راستے ہیں ایک طریق الحجرہ جس پر آج مدینہ مکہ کی سڑت بنی ہوئی ہے جس راستے پر اللہ کے بغمبر نے چل کر حجرت کی تھی دوسرا طریق البحر سمندر کے کنارے کنارے مدینہ سے مکہ پہنچ جانا راستہ تقدیل کر لیا طریق الحجرہ چھوڑ کر وہ طریق البحر کی طرف چلا گیا اور زمزم نامی شخص کو مکہ بھیجا کہ جا کر اعلان کر دو کہ عدرِ غوعی رکم اپنے تجارتی قافلے کو بچھا لو اگر وہ لوٹ لیا گیا تو فاقوں مر جاؤ گے اب اجال وہاں سے تیار ہوا ایک ہزار جنگ جو ساتھ لیے اور اپنے عیر کو بچانے کے لیے مدینہ کی طرف آ گیا اللہ کے پیارے بغمبر اس قافلے کی طرف بڑھ رہے ہیں تجارتی قافلے کی طرف اور بڑھتے بڑھتے بدر سے قبل سفرہ مقام پر پہنچ گئے وہاں خبر ملی کہ تجارتی قافلے تو بچ کے نکل چکا اور سامنے نفیر آ چکا ہے جنگی قافلہ آ چکا ہے ابو جہل کی قیادت میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی ہوئے اور صحابہ سے مشاورت بھی کی مگر صحابہ پر قربان چاہیے ان کی شجائد ان کی بہادری کے اثار مقداد ابن عصود نے کہا لصمہ صحابہ موسیٰ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم کو موسیٰ علیہ وسلم کی قوم نہیں ہیں ابن مسعود فرمایا کرتے تھے مقداد ابن عصود نے جملے کہے اس موقع پر کاش مقداد وہ جملے مجھے دے دے اور میری زندگی کی ساری عبادتیں لے لے یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ علیہ وسلم کی قوم نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اِذَبْ اَنْتَوْ رَبُكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ کہ جاؤ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے رب سے مراد ان کے بڑے بھائی حارون علیہ وسلم رب مانا سید وہ ان سے بڑے تھے عمر میں دو تین سال بڑے تھے آپ جائیں اور آپ کے بھائی جائیں اور جا کر کتال کرو ہم یہاں بیٹھے ہیں جب وہ علاقہ فتح ہو جائے ہمیں خبر دے دینا ہم آ کر اس کو آباد کر لیں گے ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں بلکہ امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نُقَاتِلُ عَنْ جَمِينِكْ وَعَنْ شِمَالِكْ وَأَمَامَكَ وَخَلْفَكْ ہم تو آپ کے دائیں طرف سے لڑیں گے بائیں طرف سے لڑیں گے آگے سے لڑیں گے پیچھے سے لڑیں گے اور جہاں آپ کے پسینے کا ایک پچھرہ ٹپکے گا اپنے لہو کی نہریں بہا دیں گے ہم کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں ابو بکہ صدیق نے بھی بات کی عمر بن خطاب نے بھی بات کی لیکن رسول اللہ صبح انصار کو دیکھ رہے ہیں انصار کیا کہتے ہیں زیادہ تعداد انصار صحابہ کی تھی سعید بن معارض نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بدر کی باتی ہے ہمیں آپ برکل خیمات تک لے جائیں آپ کے ساتھ چلیں گے اور آخری سانسوں تک کفار کا مخابلہ کریں گے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پر توقع کر دو نکلو چلتے چلتے بدر پہنچ گے طویل قصہ اگلی صبح مہر کا ہے جناب علی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے فیغمبر کے خیمے میں جھنکا سب سو رہے ہیں آپ جا کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں مدد مانگ لو مجھ سے مدد لے لو میری سبر کے ساتھ اور نماز کی حدرگی کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی دعائیں کی اگلے دن مار گئے بدر ہوا انہیں ہتتر تین سو تیرہ صحابہ نے ستر بڑے بڑے سنادید قریش کو واصل جہنم کر دیا اور ستر ہی کفار قریش قیدی بن گئے اور باقی دم دبا کر بھاگ گئے جو اس لئے سے لیس آئے تھے گوڑوں پر سوار آئے تھے تلواریں بھی تھی زرے بھی تھی نیزیں بھی تھے اور سارے وسائل حرب میسر تھے ان کے مقابلے میں تین سو تیرہ نہتے تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے ڈھال ہے تو تلوار نہیں ہے درہ نہیں ہے لیکن مقابلہ کیا اس سے قبض اللہ کے پیارے پیغمبر نماز اگر آخر چکے اور نماز جو ہے اللہ کی نثرت کی تمہید ہے یقیناً اگر صحیح معنی میں نماز کے ساتھ تعلق خائم ہو جائے اور نماز کی واقعیتاً اقامت ہو تو یہ سارے مسائل کا حل ہے کوئی پریشانی آجائے نماز پڑھو کوئی دکھ درد آجائے نماز پڑھو اللہ کے پیارے پیغمبر فرمایا کرتے تھے ارہنا یا بلال ابی الصلاة بلال ہم پریشان ہیں در آزان تو کہو نماز پڑھ کے راحت حاصل کر رہے ہیں جوہلت خورت وعینی فی الصلاة ارہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ نماز ادا کرنا کوئی وقت گزارنے کی بات نہیں ہے وقت کو دھکا دینے کی بات نہیں ہے بلکہ نماز کی ادا کی حضور قلبی کے ساتھ ہے توجہ کامل کے ساتھ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ نماز پڑھتا ہوں سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں ہماری نماز بھی ایسی ہے اگر یقین ہے ایسی نماز ادا ہو جائے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی اللہ کی مدد فور ہی آتی ہے بنی اسرائیل کا قصہ مقصر آپ سن لیجئے جریج مہمی شخص ایک عابد اور ظاہد تھا انجیل پر عمل کرنے والا اپنا چھوٹی سی کٹیہ بنا کے بیٹھا ہوا تھا اسی کٹیہ میں اس کا گرجہ بھی تھا اس میں نمازیں پڑھتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے تھا ایک دن نماز پڑھ رہے تھے ماں نے آواز دی جریج میری بات سنو نماز پڑھ رہے ہیں سوچا یارب امی و صلاتی ایک طرف میری ماں ہے ایک طرف تیری نماز ہے میں تیری نماز کو اپنی ماں پر ترجیح دوں گا نماز پڑھتے رہے اور ماں لوٹ گئے اگلے دن پھر آئی یاج رہے پھر نماز میں تھے یارب امی و صلاتی تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا آج ماں کی موں سے بددواء نکل گئی اللہم اللہ تمت ہو حتی اندرہ لہ وجوہ الموں میں ساتھ یا اللہ جریج کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ یہ عابد اور زاہد اپنے موں سے اپنی آنکھوں سے زانیہ عورت کے چہرے کو نہ دیکھ لے بد کردار عورتوں کے چہرے کو نہ دیکھ لے اس کا تقوی تحس نحس ہو جائے اس وقت اس کو موت نہ دینا اسی اثناء میں ایک عورت کے ہاں جو شادی شدہ نہیں تھی بچے کی پیدائش ہوئی قوم جمع ہوگی یہ تم نے کیا کیا کس کا بچہ ہے یہ اس بہت بخص نے کہا کہ یہ بچہ جریج کا ہے یہ جو گرجہ گھر میں بیٹھا ہی بات دے کر رہا ہے لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے اس کا بچہ ہے یہ اب قوم نے عورت کو چھوڑا جریج کی طرف متوجہ ہوئی اس کی کڑیا کو توڑ دیا گرجے کو تحس نحس کر دیا اس کو بھی مارنا شروع کر دیا جریج نے کہا میرا قصور کیا ہے قصور یہ کہ تم بڑے متغی بنتے ہو اور یہ تمہاری حرکت فران عورت کے بیٹا ہوا تو تمہارا بیٹا ہے تم نے زنا کیا ہے بدکاری کی ہے کہا کہ بچے کو میرے پاس لے کرو بچے کو لائے عورت کو لائے پوری قوم جمع ہے بچہ پہنچ گیا جریج نے کہا کہ دعو نہیں لے اسلی یہ رکعت ہیں بہت تھوڑی سی محلت دے دو میں دو رکعت نماز پڑھ لوں نماز پڑھ لیں بچے کو گود میں لیا اور کہا کہ یا غلام من ابوک بیٹے تیرا باپ کون ہے تیرا باپ کون ہے اب شیر خوار بچہ آج ہی پیدا ہوا وہ کیسے بتائے گا قوم اور استہزا کر رہی ہے اس بچے سے کیا پوچھتے ہو اس کی ماں گواہی تے شکی بیٹا تمہارا باپ کون ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے عزت کی خاطر اس چھوٹے سے بچے کی زبان کھول دی اور کہا کہ سامنے جو چرواہ کھڑا ہے یہ فنکار میرا باپ ہے اللہ اکبر پوری قوم نے دیکھا ایک دن کا بچہ گفتگو کر رہا ہے کلام کر رہا ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے اس نیک بندے کے عزت کی حفاظت کی کیونکہ معاملہ دو رکعت نماز سے شروع کیا اللہ کی فوری مدد آگئی فوری مدد آگئی بستعین و بی صبر و صلاح تم صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد لے لو نماز ادا کی اللہ کی مدد لے لی مدد آگئی اور بچے نے گود میں بیٹھے شیر خوار بچہ ایک دن کا بچہ گود میں کلام کر رہا ہے ابھی فلان میرا باپ فلان ہے وہ سامنے تو چرواہ کھڑا ہے وہ میرا باپ ہے اب تو قوم جریج کی طرف آگئی کشانی چھوم رہی ہے سر چھوم رہی ہے ہاتھوں کو چھو رہی ہے پاؤں کو چھو رہی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں اجازت دو آپ کی یہ کٹی ہے جو ہم نے توڑی اور یہ گرجہ جو ہم نے دیس نیس کیا اس کو سونے کا بنا دے فرامو یہ سونے کا نہیں چاہیے اسی طرح جو اینڈ اور گارے کا میں نے بنا رکھا تھا ویسا ہی بنا کر دے دو دیکھیں کیا کرنٹ فوری اللہ کی مدد پہنچ گئی لیکن نماز بھی تو سیدھی ہونی چاہیے نماز میں ایسی قوت ہونی چاہیے جو اللہ کی مدد کو حاصل کر سکے اللہ کی مدد کو خریدنے کے قابل بن سکے وعدہ سچا ہے وعدہ برحق ہے وستعینو بی صبر وصلا کہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ طرح کی مدد لے لو ہر مقام پر مدد مل سکتی ہے دنیا میں قبر میں آخرت میں یہ سوچ کر نمازیں ادا کرو کہ دنیا کے عمور میں اللہ کی مدد چاہیے کل جب تنہا قبر میں گاڑ دیا جاؤں گا اللہ کی مدد چاہیے اور جب قیامت قائم ہوگی اور اسات قیامت میں اللہ کی مدد چاہیے اس تصور کے ساتھ نماز ادا کرو حضور قلبی کے ساتھ سنت کی حفاظت کے ساتھ خشیت اور خوف کے ساتھ یقین اللہ رب العزت اپنے فعدے کے مطابق مدد دے گا مطلقا دے گا اور ہر مقام پر دے گا اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق کے صدا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا صحیح معنی میں نمازی بنا دے اخلاص کے ساتھ سنت کی حفاظت کے ساتھ اور دل کی خشیت کے ساتھ ہم نمازی بندے بن جائیں تاکہ اللہ کی مدد کے مستحق بن سکے اس کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں اقول قولی هذا بستغفر اللہ لی بلکم باہر داوانا ان الحمدللہ رب العالمين